آج میں آپ کے ساتھ بہترین قسم کے بیف کباب کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بیسک مسائلوں کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ایسی ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے دوران شیئر کروں گی جس سے آپ کی کباب بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں نہ ہی بکھریں گے جب آپ ان کو فرائے کرتے ہیں تو عموما جو کباب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہ ساری ٹپس اور ٹرکس ویڈیو کے دوران لازمی شیئر کروں گی تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اپنی کچن میں اور اس کو برانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے ایک پریشر کوکر جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک پاؤ چنہ کی دار اس کو میں نے پہلے اچھے سے دھو کے پندرہ منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں یہاں پر بیف لیتی ہوں جس کو میں نے چھوٹے چھوٹی پیسز میں کاٹ لیا ہے اگر آپ بیف کیمہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں کچھ کھڑے مسائلیں ایڈ کروں گے جس میں ایک تیز پتہ دو سے تیز دارچینی کے ٹکڑے ساتھ تھوڑا سا زیرہ اس کے بعد اس میں بنیادی مسائلیں جو ہیں وہ یوز کرتی ہوں ون ٹی سپون سرکمیچ پاودر ون ٹی بل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر کے ایڈ کرنے کے بعد تین گلاس میں نے اس میں پانی کے ایڈ کی ہیں تاکہ جو بیف ہے وہ اچھے سے گل جائے پریشر کے ڈھکن کو ہم بند کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو پریشر لازمی دینا ہے اس طرح سے چلیں جی پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پریشر دے دیا ہے پانی ہمارا سارا ڈرائے ہو چکا ہے اچھے سے دیں اور جو میں نے اس کے اندر داچینی کے ٹکڑے ہاتھ کیے تھے وہ اب میں نکال لیتی ہوں کیونکہ اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یعنی کہ اس کا بلکل فائن اس طرح سے ہمیں اس کو میش کر لینا ہے تو کسی قسم کا کوئی بھی بھڑا ٹکڑا داچینی کا یا کوئی اور مسالہ اس میں نہ ہو پائے نہیں تو وہ بلکل بھی پیسے گا نہیں اس کو ہم نکال لیں گے اس کو ہم اچھے سے ہم نے اس کے اندر ہی کوٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی باول کے اندر ایسے نکال لیں گے بہت یہ آسانی کے ساتھ بننے والے یہ بیف کے کباب ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی فریش کٹا ہوا لہسن اور ادرا کا پیسٹ ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹیماتر جس کے میں نے بیج اور پانی ریموف کر دیا تھا اور یہاں پہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چوب کیا ہوا بلکل دیکھیں چوب کس طرح سے ہم نے کیا پیاز میں دو ہری مچھے بریق چوب کی ہوئی اور دو ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سرک مچھے بریق چوب کی ہوئی لاسٹ میں اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی دھنیا دھیڑ سارا اور سپائس سے مجھے یہاں پہ ہے تھوڑا سا کم لگت ساتھ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اندر ایڈ کر رہا ہوا وان فور ٹی سپون سرک مچھ پاوڑر آر ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1 ٹی بل سپون میں اسکندر ایڈ کروں گی خوشک مسالہ دھنیاھ اور 1 ٹی بل سپون میں اسکندر ایڈ کروں گی بھونہ کھٹا ہوا زیرہ جنگا میں اسکندر ایڈ کریں تیمچھ میں اسکندر ایڈ کریں اپنے ہاتھوں کے مزد سے مکس کریں ہاتھوں کا اوائل کریں ویڈیز میں کباب بناتے ہیں کباب بنا سکتے ہیں میں یہاں پر گول کباب جو عموماں گھروں میں دعوت کے موقع پر بنائی جاتے ہیں وہ شیپ اس کو دے رہی ہوں آسانی کے ساتھ آپ ہاتھوں کے مدد سے گول قسم کے کباب جو ہیں وہ گھر پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے گول کباب ہاتھوں سے نہیں بنانے آتے تو مارکٹ میں اس طرح سے ایک بنانے والا ملتا ہے مشین تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں نہیں تو پھر دو سے تین دوار ٹائے کرنے کے بعد آپ کو کباب جو ہے وہ بنانا آ جائے گا اسی طرح سے سارے کباب جو ہے ہم نے ریڈی کر لیا اور اب کرتے ہیں ان کو فرائے سب سے پہلے لیتی ہے ایک پین جس میں میں آئل لے کر اس کو ہلکا سا گرم کرلوں گی اب اس کو میں انڈے سے کوٹ کر کے ایک ایک کر کے سارے کباب اس کے اندر رکھتی جا رہی ہے انڈہ جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ انڈے کے بغیر بھی بنائیں گے تو آپ کی کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے انڈے سے یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھا آ رہتا ہے اور اس کی جو لیئر ہوتی ہے باہر والی وہ خوبصورت سے آ رہتی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو خوبصورتی بڑھانی کے لیے اس کی اور اس لیے ہم نے اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کی ہے ایک سائڈ سے جب ہی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب ہم نے اس کے ایٹ کچھ کر لینا ہے چینج اور دونوں سائڈوں سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں ساری پکی ہوئی ہیں بلکل بھی کچھے رہی ہیں گوشت پہلے سے گلا ہوا تھا بس تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا تھا میڈیوم فلم فلم پر ہم نے اس کو فرائی کر لی ہے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہترین قسم کے دعوت سپیشل ہمارے کباب جو ہیں بلکل ریڈی ہیں آپ نے گھر پر دعوت کرنی ہو یا پھر آپ نے گھر میں ہی کباب بنانے ہو تو اس طریقے سے اس میتھڈ سے بنائیں یقین کریں آپ کا کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اتنے مزدار اتنے جوسی بن کر یہ ریڈی ہوں گے ریسیپی پر ساتھ آئیے ہو لاج اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ